اے جو نے تجھے ہاتھ نہیں چوکے تو اٹھے ہاتھنوں کیڑے لگے میں انہاں ہاتھوں کو کیڑے ہی کھانے ہیں ان ہاتھوں کو کیڑے ہی کھانے ہیں قرآن میں زبانے بندوں کی ہاتھ بولیں گے کیڑا کھا جانگے جساڑے ہاتھ نے لیڑا کیڑا بھی سیدھی ہاتھ بولے گا پرے دلکتہ نہیں ہنسی محمد ایر بیدی گورانی کو پرائے گے اچھو کس آئے نارالوں سے موسیقی حضور غوث آدم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اعلان فرمایا نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سب نے مانا آپ بیمان تھے ایک بیمان نے کہا بھی میں نہیں مانتا اس نے کہا بھی میں نہیں مانتا غوث پاک کا قدم ہر ولی کے اوپر ہے اور میرے اوپر بھی نہیں ہے تو بتایا غوث پاک نے کیا آپ نے جملہ اشارت فرمایا آج کہتے ہیں نا اسلام کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے اسلام تو محبت کا دست دیتا ہے اسلام تو امن کا دست دیتا ہے میں کہا یہ کہا لیے غوث پاک نے قدم دی تو غوث پاک پر میں آیا پتر ایسا وقت آنے تیرے تو سور پشاپ کرن گے پھر وہ وقت آیا کہ اس کے اوپر سور نے پشاپ کیا پھر اس کے دماغ میں آئے یہ تو مجھے غوث پاک نے دعای جلال فرمائی تھی میں کہا جو غوث پاک کے قدم کو نہ مانگے غوث پاک اس کے لیے دعای جلال فرمائے اور جو رسول اللہ کی عزت کی بات ہوتی تو ہم ہوچ رہے تھے آگ میدان میں آئے جب حضور کی عزت کی بات آئی عیسیٰ نے کہا کہ ہمارے نبی کی شان آپ کے نبی سے زیادہ ہے تو غوث پاک میدان میں آگئے آپ نے کہا بھی ہونڈ گھارتے بے کے گھل نہیں ہونڈ ہونڈ میدانیں جانا پیڑھیں مردے کو جب زندہ کیا تو یہ نہیں کہا کم بیزنی اللہ فرمائے کم بیزنی غوث کے حکم سے کھڑا ہو یہ نہیں کہا اللہ کے حکم سے شان رسول اللہ کی دکھانی تھی امام حسن رضا پر ایلوی فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر گر عرش بری کو دیکھیں اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفعت تیری فرماتے ہیں بڑے بڑے شانوں والے نبی گوث کتب عبدال سارے اپنے مقام پہ کھڑے ہو کر اگر ٹوپیوں پہ ہاتھ رکھ کر سر پورا ایسے اٹھا کر بھی دیکھیں نا حضور کی شان پھر بھی کسی کو نظر نہیں آئے حضور کی شان ہے وراول ورا بابا جی نے جملہ فرماتے تھے خدا کی قسم ہم یہ سوچنے پر مجبور واقعی سچا یہ جملہ ہے بابا جی فرماتے تھے کہ جہاں صحابہ کے سواریوں نے پشاپ کیا اس پشاپ کی خاک کے برابر بھی پوری امت نہیں اور یہ واقعی حدیث سے ثابت ہے حضور نے جو فرمایا ہے یہ مسلم حمد بن حنبل کی بھی ہے مسلم شریف کی بھی حدیث ہے حضور نے فرمایا جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھ جائے جس گھوڑے پر مجاہد بیٹھ جائے وہ گھوڑا اسلام کے لئے میدان جہاز میں نکلے حضور فرماتے ہیں اس گھوڑے کا پشاپ نیکیوں کے عمال میں تلے گا مطلب آج کے دور میں بھی کوئی مجاہد گھوڑے پر بیٹھ کر جہاز کے لئے نکلے اسلام کے لئے نکلے اس گھوڑے کا پشاپ نیکیوں کے عمال میں تل جائے گا بتاؤ جس گھوڑے پر حسین بن علی بیٹھے ہوں جس گھوڑے پر ابو بکر صدیق پیٹھے ہو جس گھوڑے پر عثمانے بن جنہیں دا کام کر دیں مالک بڑھ دیں توجہ آٹ چالیے جنہیں دا کام کر دیں مالک لکا چھڑ دیں ہی نہیں ساڑھی کانڈ دیں ہاتھیں مالک آدھا آئیں تو دھرد ہے پوری دنیا بیک والوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے ساری دنیا کی کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دی ہیں سوچیں رب کی رحمتوں کی خزانے کی چابیاں میرے آگا ہی اٹھا سکتے ہیں ہم تمہیں دکھایا تھا لوگوں نے دروازہ آئی ایم ایف کا یورپ کا ہمیں ہمارے بابے نے دروازہ دکھایا گمبر خضرات ہم ادھر جاتے ہیں ہم ان سے مانگتے ہیں اتنا عجب لبیک کی آمدنی پہ کس لیے دیکھا نہیں یہ بھی کس اونچے در کی ہے دیکھا نہیں آتا کہاں سے ہمارے مالک تو اتنے کریم ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کوئی ہاتھی نہیں ہے ہمارے آپ کا ملک جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانتا ان سے وہ تو کہتے ہی رہے مان ذرا اور بھی کچھ مان تیری کے لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے موسیقی